الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ و بعد ہاں جب ہم انشاءاللہ بات کریں گے اعتقاف کے مسائل پر تو ایسا سے پہلے اعتقاف سے متعلق ایک حدیث دیکھتے ہیں یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث انبر دو ہزار چھبیس ترجمہ دیکھیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف فرماتے تھے حتی توافہ اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو وفات دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کے ازواج متحرات نے یہ عمل انجام دیا یہ حدیث ہے جسے معلوم ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے اب آئیے اعتقاف سے متعلق کئی مسائل دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اعتقاف کا مطلب کیا ہے تو دیکھئے اعتقاف کا لغوی معنی مفہوم بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہاں سمجھنے کے لیے صرف اتنا سمجھ لیں کہ لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے کسی چیز سے چمر جانا اور شرح اعتبار سے اس کی مفہوم کا خلاصہ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد سے چمر جانا چند مخصوص پابندیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اعتقاف کا حکم کیا یعنی یہ فرض ہے یا سنت ہے تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے نہ فرض عین ہے نہ فرض کفایہ ہے بلکہ یہ سنت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں اس کا حکم نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اس لئے یہ سنت ہے یہ فرض نہیں ہے اس کے فرض ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اعتقاف کا وقت کیا ہے تو دیکھیں قرآن و حدیث میں اعتقاف کے وقت کے لئے کسی خاص زمانے یا کسی خاص مہینے کی تخصیص نہیں کی گئی ہے یعنی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کوئی بھی مہینہ ہو کبھی بھی اعتقاف کیا جا سکتا ہے صحیح بخاری کا حدیث ہے حدیث عمر دو ہجار بتیس کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے زمانے جالیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتقاف کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَوْفِ بِنَظْرِكَ تم اپنی نظر پوری کرو تو اس روایت میں کسی خاص زمانے کی کوئی تخصیص نہیں ملتی ہے اس لئے اشارہ ملتا ہے کہ اعتقاف کبھی بھی کیا جا سکتا ہے ایسے صحیح بخاری کا حدیث حدیث عمر دو ہزار تین تیس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان میں اعتقاف نہیں کر سکے تو اس کے جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتقاف کیا تھا تو ان روایت سے پتا جلتا ہے کہ اعتقاف کے لئے کوئی ماہ مخصوص نہیں ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکثر معمول رہا ہے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف فرماتے تھے جیسا کہ اس روایت میں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کیے اس لئے بہتر اور مستعب یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا جائے آگے بڑھتے ہیں بھی دیکھتے ہیں کہ اعتقاف کے شرائط کیا ہیں تو دیکھیں اعتقاف کے کئی شرائط ہیں کچھ متفقلے ہیں کچھ مختلفی ہیں چنانچہ اعتقاف کے لئے ایک بنیادی شرطی ہے کہ آدمی مسلمان ہو مسلمان ہے وہ اعتقاف کرے گا اسلام شرط ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی آقل ہو یعنی سنی تمیز کو کراس کر کے وہ آگے بڑھ چکا ہو اور آقل ہو اقل اس کی کام کر رہی ہو یہ دوسری شرط ہے تیسری اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اعتقاف کے لئے مسجد ہونا ضروری ہے مسجد کے علاوہ گھر پہ کوئی اعتقاف نہیں کر سکتا چاہے وہ آدمی ہو چاہے مرد ہو بلکہ موجودہ حالات میں جبکہ کرونا وارث کے ویسے لوگ ڈاؤن چلا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں ہیں مسجدیں بند ہیں تو گھروں میں ان حالات میں بھی اعتقاف نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اعتقاف کے لئے بنیادی شرط مسجد ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 187 میں کہا ہے وَلَا تُبَاشِرُحُنَّا وَأَنْتُمْ آَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم مسجدوں میں اعتقاف میں ہو تو عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو یہاں اللہ رب العالمین نے اعتقاف کے ساتھ مزید ذکر کیا ہے یہ اس بات کی بہت زبردست دلیل ہے کہ اعتقاف کے لئے مزید شرط ہے اگر مزید شرط نہ ہوتی تو اللہ اتنا کہتا وَلَا تُبَاشِرُحُنَّا وَأَنْتُمْ آَكِفُونَ بس اتنا اللہ تعالیٰ کہتا کہ جب تم اعتقاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو لیکن یہ اللہ نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا کہ اعتقاف صرف مزید ہی میں ہو سکتا ہے گھر میں نہیں ہو سکتا تو چاہے کوئی عورت اعتقاف کرنا چاہے چاہے کوئی مرد اعتقاف کرنا چاہے وہ مزید ہی میں اعتقاف کرے گا اگر مزید میں اعتقاف کرنے کا بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے کسی بھی ہو اسے تو پھر گھروں میں ہم اعتقاف نہیں کر سکتے ہیں یہ تیسری اور بہت اہم شرط ہے اعتقاف کے لئے آگے بڑھتے ہیں چوتھی شرط جو اعتقاف کے لئے ہے جو کی مختلفی ہے وہ یہ کہ عورت اگر اعتقاف کر رہی ہے تو وہ حیض اور نفاظ سے پوری طرح سے پاک ہو اس طرح سے آدمی بھی بلکل پاک صاف ہو تہارت کی حالت میں ہو تو تہارت بھی اعتقاف کے لئے شرط ہے ایک پانچویں شرط ہے اس میں بھی اختلاف ہے وہ ہے روزہ کی روزے کی حالت ہی میں اعتقاف ہونا چاہیے اس میں بھی اختلاف ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اعتقاف کے حالت میں آدمی روزہ ہی رہے اگر رمضان کا مہینہ تب تو آدمی روزہ رہے گا ہی لیکن رمضان کے علاوہ کوئی اعتقاف کر رہا ہے تو اسے بھی روزے کی پابندی کرنا چاہیے تو یہ چند شرطیں ہیں اعتقاف کی ان کی ریائت کرتی ہوئی ان کا لحاظ کرتی ہوئی آدمی کو اعتقاف کرنا چاہیے آگے پڑھتے ہیں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اعتقاف کرنا چاہے یعنی مگری بعد ہی سے وہ اپنا اعتقاف شروع کر دے گا اس کے دلیل وہی حدیث ہے جو شروع میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف کرتے تھے تو جب آخری اشرہ کہ دیا گیا تو اشرے میں دن آ گیا اور دن میں وہ رات اور دن دونوں شامل ہو گئے یعنی جیسے ہی تاریخ شروع ہوئی وہ اس میں شمار ہو گیا اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ بیس تاریخ گزرنے کے بعد جیسی ایک قیسمی تاریخ آئے گی اسی تاریخی سے اعتقاف شروع کرنا ہوگا اور ایک بات اور سامنے رکھیں کہ رمضان کے آخری اشرے میں اعتقاف کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اس آخری اشرے میں جو شب قدر ہوتی ہے اس کی عبادت اعتقاف کی حالت میں ہو اور شب قدر کے بارے میں سید اس موجودے یہ رمضان کے آخری اشرے کی تاق راتوں میں ہوتی ہے تو جو پہلی رات ہے یک قیسمی تاریخ ہے وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے اس لئے اعتقاف ہمیں شام ہی سے شروع کر دینا چاہیے مگر بادی سے شروع کر دینا چاہیے کہ اگر وہ شب قدر ہو قدر کی رات ہو تو وہ رات اعتقاف کی حالت میں گزرے البتہ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کیونکہ کچھ علی علم کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف کرنا چاہتا ہے تو یک قیسمی رات گزارنے کے بعد جب فجر پڑے گا تو فجر پڑھنے کے بعد وہ اعتقاف شروع کرے گا یہ لوگ صحیح بخاری کے ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث نمبر دو ہزار اکتاریس ہے اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اعتقاف گائے میں داخل ہوتے ہیں لیکن جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک قیسمی جو رات ہے رات ہی سے اعتقاف شروع کر دینا چاہیے ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص اس جگہ جو اعتقاف گائے ہوتا تھا جو خیمہ ہوتا تھا اس میں جو آپ جاتے تھے فجر بات جاتے تھے لیکن آپ کا اعتقاف تو مگریب بعد ہی شروع ہو جاتا تھا یعنی اعتقاف کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ اسی میں بیٹھے رہے وہ مسجد کے کسی بھی ایریا میں بیٹھ جائے وہ اعتقاف میں مانا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگریب بعد ہی اعتقاف شروع کر دیتے تھے لیکن خاص اعتقاف گائے میں فجر بات جاتے تھے تو اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف فجر بات شروع کیا بلکہ اعتقاف اسی رات شروع ہو چکا ہے اعتقاف گائے میں فجر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ مگری بعد ہی سے اعتقاف شروع ہو جانا چاہیے جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے جو شروع میں آپ کے سامنے پیش کی گئی جس میں ایک آ گیا کہ آپ سلام آخری عشرے کا اعتقاف کرتے تھے تو جب یہ کہہ دیا گیا آخری عشرے کا اعتقاف کرتے تھے تو ایک قیسمی تاریخ کی رات اور دن دونوں اس میں شامل ہو گئے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اعتقاف کی حالت میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یعنی ایک آدمی اعتقاف میں بیٹھ گیا تو وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں ابن القیم رحم اللہ نے ایک بڑا ہی خوبصورت قائدہ بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ اگر آدمی اعتقاف میں بیٹھ گیا اور وہ یہ جانا چاہتا ہے کہ کیا کرے کیا نہ کرے تو اصولی طور پر وہ یہ بات سمجھ لے کہ اعتقاف میں بیٹھنے کے بعد وہ خالق سے جڑ جائے اور مخلوق سے کٹ جائے یعنی ہر وہ کام کرے جس میں وہ خالق سے جڑا ہو اور ہر وہ کام جو اسے مخلوق سے جڑے اس سے وہ کٹ جائے چنانچہ اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے سنان نبی دعوت میں حدیث 2473 اس میں اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کچھ باتیں کھول کر بتائی ہیں کہ اعتقاف کے حالت میں کیا کیا پابندی ہے متقیف پر کیا وہ کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے چنانچہ ان کے الفاظیں کہتی ہیں السنت علی المعتقیف معتقیف فیل سنت کیا ہے یعنی معتقیف کو اعتقاف کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے کہتی ہیں اللہ یعود مریضا کی وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے یہ ایک چیز ہے مریض یہ دنیاوی معاملہ ہے مخلوق کا معاملہ ہے تو اس سے آدمی استناب کرے وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَتًا اور نہ ہی کسی جنازے میں شریک ہو وَلَا يَمَسَّ اِمْرَأَتًا وَلَا يُبَاشِرَحَا اور نہ ہی کسی عورت کو ہاتھ لگائے بی بی سے مباشرت کرے اس سے بھی وہ دور رہے وَلَا يَخْرُجَ اِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ اور وہ اعتقاف سے باہر نہ نکلے مگر یہ کہ کوئی بہت ہی ضروری چیز ہو یعنی سخت حاجت ہو سخت ضرورت ہو تب ہی وہ باہر نکل سکتا ہے ورنہ وہ باہر نہیں نکل سکتا ہے رہی بات یہ کہ اس کے لئے کیا کیا گنجائش ہے تو دیکھیں اگر ایک متقیف مجز سے کسی خاص اور اہم اور سخت ضرورت کے تحت باہر نکلتا ہے تو اس ضرورت کو پورے کرتے ہوئے جس چیز کی اسے گنجائش ہے وہ انجام دے سکتا ہے مثال کے طور پر اپنے خاص کام کے لئے استنجے کے لئے کہیں باہر جا رہا ہے وہاں سے لوٹ رہا ہے راستے میں کسی بیمار کے بارے میں پتا چلا تو اس کا حال چال لے سکتا ہے لیکن خاص اس چیز کو مقصد بنا کے اعتقاف گاہ سے نہیں نکل سکتا ہے کہ چلیں کسی مریض کی یادت کرنے کے لئے لیکن راہ چلتے ہوئی کوئی مریض دک گیا کوئی پریشان حال دک گیا اس سے بات کر سکتا ہے اس سے خیر خریت دریافت کر سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باز بیمیاں آپ کا بال سوارتی تھی تو پتا چلا اس کی بھی انجائش ہے اور یہیں سے یہ بات بھی پتا چلی کہ اعتقاف کے حالت میں ایک آدمی کو صفائی سترائی کا بھی پورا خیال لگنا چاہیے ایسا نہیں کہ آدمی دس دن کے لئے اعتقاف میں بڑھ گیا ہے تو وہ ایک ہی کپڑے میں بغیر نہائی دوئے دس دن تک پڑھا رہے یہ مناسب نہیں ہے بلکہ صفائی سترائی کا پورا خیال لگ کے اور پوری طرح طہارت اور نظافت کے ساتھ وہ اعتقاف کی عبادت انجام دے اعتقاف کے لئے کسی مدت کا تأیین ہے ہی نہیں یعنی آدمی ایک دو گھنٹے کا بھی اعتقاف کر سکتا ہے دس دن کا کر سکتا ہے پندرہ دن کا کر سکتا ہے بیس دن کا کر سکتا ہے لیکن اس کے بارے میں جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کم سے کم ایک رات کا اعتقاف کرے کیونکہ اس کے بارے میں روایت موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث انبت دو ہزار باتیس کہ عمر فاروڑ رضا اللہ نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے زبان جالیت میں ایک رات اعتقاف کی نظر مانی تھی مزید حرام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاؤ فی بین ازرکہ تم اپنی نظر پوری کرو تو اس روایت میں ایک رات کا ذکر ملتا ہے اس لئے جب ایک رات کا ذکر ملتا ہے تو کم سے کم اتنی پابندی کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ایک دو گھنٹے کی بات کیا آتی ہے تو اس کے تعلق سے صلف کا کوئی عمل نہیں ملتا ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ملتا ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام سے ملتا ہے اس لئے ہمیں اس چیز کو اعتقاف نہیں کرنا چاہیے ایک دو گھنٹے کا اعتقاف نہیں کرنا چاہیے اس لئے کم سے کم ایک رات اعتقاف کی بات تو ضرور کرنی چاہیے یعنی اگر کوئی اعتقاف کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم ایک رات کا ضرور کریں لیکن یہ عام حالات میں ہے رمضان کے آخری عشرے کے جو باتیں اس میں مستحب اور بہتر یہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت یہی ہے کہ آپ نے دس دن کا اعتقاف کیا ہے اس لئے اگر رمضان کے آخری عشرے میں کوئی اعتقاف کرنا چاہتا ہے اور سنت رسول پر پوری طرح عمل کرنا چاہتا ہے تو یہاں وہ ایک دو گھنٹہ تو دور کی بات ہے ایک دو دن کی بات بھی نہ کریں بلکہ پورے دس دن کا اعتقاف کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت رہی ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اعتقاف ختم کب کرے گا تو اعتقاف تب ختم کرے گا جب رمضان ختم ہوگا جیسے ہی رمضان ختم ہوگا دس دن پورے ہوں گے اعتقاف اس کا ختم ہوگا دلیل وہی حدیث ہے جو سروع میں آپ کے سانے پیش کی گئے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس دن کا اعتقاف کرتے تھے اس حدیث کا معنی یہی ہے کہ دس دن ختم ہوا رمضان ختم ہوا تو اعتقاف ختم آگے بڑھتے ہیں ایک آخری مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص رمضان میں کسی وجہ سے اعتقاف نہیں کر سکا تو کیا بعد میں وہ اعتقاف کی قضا کر سکتا ہے تو دیکھیں اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان میں اعتقاف کے ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے اعتقاف نہیں کر سکے وجہ کا ذکر ہے حدیث میں لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے یہاں صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اعتقاف نہیں کر سکے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال شوال میں اعتقاف کیا تھا صحیح بخاری کے لفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال رمضان میں اعتقاف نہیں کر سکے تو شوال میں دس دن کا اعتقاف کیا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ رمضان میں اگر کوئی اعتقاف نہیں کر سکا تو شوال میں وہ قضا کر سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ اس آدمی کے لئے مناسب ہے جو ہر سال پابندی سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتا رہا ہے جیسا کہ آپس اسلام کا معمول تھا کہ آپس اسلام زندگی بھر جب جب رمضان کا آخری عشرہ ملا آپس اسلام اعتقاف کرتے رہے جیسا کہ اممائش رزن کے روایت ہے جو شروع میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے تو اگر کسی کا یہ دائمی اور ہمیشہ کا معمول ہے اعتقاف میں بیٹھتا ہے اس سے اگر کسی سال اعتقاف مس ہو جائے مثال کے طور پر موجودہ حالات دیکھیں کرونا وارس کے لئے سے مزید بند ہے بہت سارے لوگ مزید میں اعتقاف نہیں کر سکتے ایسے حالات میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ہر سال اعتقاف پرتے تھے لیکن اس سال وہ اعتقاف نہیں کر پائیں گے تو ان کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ رمضان میں اعتقاف نہیں کر سکے کوئی مسئلہ نہیں آگے جب ان کو موقع ملے گا مسجد کھلے گی وہ دس دن جا کے اعتقاف کر سکتے ہیں یہ قضا کر سکتے ہیں لیکن وہ حضرات جو کبھی اعتقاف نہیں کیے وہ سوچے اب ہم جا کے قضا کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے مناسب نہیں ہو بعد میں اعتقاف کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو رمضان کے اعتقاف کی قضا بولیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ چند مسائل تھے اعتقاف سے متعلق جو آپ کے سامنے رکھے گئے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عبادت انجام دینے کی توفیق اتفا فرمائے آمین رب العالمین موسیقی